مارڈرن کلچر مارڈیٹل افیرز کا چکر ہمارے معاشرے میں بہت زوروں پر چل رہا ہے اور مسلم معاشرے میں نشی کا شکر افراد بھی ہم دیکھ رہے ہیں یعنی ان کو جو ہے گلیمر کے نام پر اور جو ہے مساوات کے نام پر اور جو ہے آزادی کے نام پر الگ الگ برائیوں میں ان کو پھسایا گیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل ہو یا بڑے بزرگ ہو موبائل ایڈکٹر میں نبتلا ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے تک پورنوگرافی دیکھتے ہیں اور منشیات تو عام ہو گئے ہیں جیسے غزاء لیتے ہیں اس طرح سے ہمارے سماج میں منشیات کا دور دورہ چل رہا ہے جماعت اسلام ہند شعبہ خواتین کے تحت یا کم ستمبر سے ملگیر سطح پر مہم شروع کی جا رہی ہے اس مہم کا انوان ہے اخلاقی محاصن آزادی کے زامن دینگلو میں جماعت اسلام ہند کرنا ٹک کے شعبہ خواتین کی نمائندوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس مہم کی تفصیلات فراہم کی اور یہ بات کہی کہ موجودہ دور میں موجودہ دور کے نوجوانوں میں اخلاقی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے نوجوان نسل مختلف مسائل سے دو چار ہے خاص طور پر چند سرمایہ دارانہ طاقتیں کیپٹیلسٹ طاقتیں گلیمر فیشن فریڈم انٹرٹینمنٹ کی آر میں نوجوان نسل کو گمراہ کر رہی ہیں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کے بجائے انہیں برائیوں میں مبتلا کر رہی ہیں اس وجہ سے ریپ ڈومیسٹک وائلنس اسمت ریزی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے لیونگ ان ریلیشنشپ کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں پاکزہ رشتے پامال ہو رہے ہیں دوسری جانب ڈرکس کی وجہ سے نوجوان اپنی جوانی کی طاقت سے محروم ہو رہے ہیں جرائیم میں مبتلا ہو رہے ہیں جماعت اسلام ہند شعب خواتین نے کہا کہ جرائیم کی روک تھام کے لیے باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن جرائیم کی اصل وجہ کیا ہے سماج میں بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے اس پر گورو خوص کرتے ہوئے اقدامات نہیں کیے جاتے سماجی ماحول کو صاف و سترا پاکزہ اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوششیں بہت کم ہو رہی ہیں لہٰذا ان تمام مسائل کے سلسلے میں عوام کو بیدار کرنے کے لیے جماعت اسلام ہند شعب خواتین میں ملگیر ستح پر مہم شروع کرنے کا فیصلہ لیا ہے جو ستمبر دوہزار چوبیس ملک بھر میں پورے ایک ماہ تک مختلف پروگراموں اور سرگرمیوں پر مشتمل رہے گی جنوبی ہند نیوز ریپورٹ جی یہ آج جو پریس کانفرنس بلائی گئی تھی یہ شعب خواتین جماعت اسلام ہند کے جانب سے جو ہے ملگیر ایک مہم پورے ملک میں ایک ہم نے مہم منانے کا عظم کیا ہے جس کا نام ہے اخلاق محاسم آزادی کے زامن یعنی ہم اس مہم کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقی آزادی انسانوں کو بلا لحاظ و ملت کے حقیقی آزادی ہمیں صرف اس وجہ سے مل سکتی ہے کہ جب ہمیں اخلاق اچھے ہوں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ خوتیں جو ہیں وہ اپنے جال میں پھسا کر انسانوں کو مادہ پرستی کی طرف لا کر جو ہے انسانوں کو ایک عجیب مخلوق بنا دیئے ہیں یعنی ان کو جو ہے گلیمر کے نام پر اور جو ہے مساوات کے نام پر اور جو ہے آزادی کے نام پر الگ الگ برائیوں میں ان کو پھسایا گیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل ہو یا بڑے بزرگ ہو موبائل ایڈکٹر میں مبتلا ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے تک پورنوگرافی دیکھتے ہیں اور منشیات تو عام ہو گئے ہیں جیسے غزا لیتے ہیں اس طرح سے ہمارے سماج میں منشیات کا دور دورہ چل رہا ہے تو یہ اس وجہ سے سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں اخلاقی برائیاں پھیل رہی ہیں اسمت دری کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو ہے ختل کے واقعات ہو رہے ہیں لیو انٹریلیشنشپ بڑھ رہا ہے اور خاندان بکھر رہے ہیں اور آج کل ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج محفوظ ہی نہیں ہے آج ایک لڑکی اکیلی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کلکتہ ریپ تھا اور ہمارے خود ہماری عزیز ریاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں اسمت دری ہوتی ہے اور وہ منشیات کی لڑکی وجہ سے اس کے نشے میں ڈوب کر جو ہے نوجوان تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ختل کرتے ہیں جواں ہے اس طرح کی برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو دیکھتے ہیں وہ شعب خواتین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بارے میں اویرنس لائے جائے اور یہ ایسا ہے ایک مہینہ کی جو مہم ہے یہ صرف ایک مہینہ منا کر ہم خاموش نہیں رہیں گے بلکہ جو ہم خیال تنظیمیں ہیں ہم خیال عوام ہیں ہم خیال شہری ہیں ان کو سب لے کر ایک پلیٹ فارم بنائیں گے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ایک تحریک شروع ہوگی صرف مہین نہیں بلکہ یہ تحریک شروع ہوگی انشاءاللہ اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں گے اس کے لیے ہم سکولز اور کالیجز میں جا کر اویرنس لائیں گے منٹل ہیلتھ کے بارے میں بتائیں گے اور جو بچے منشیات کا شکار ہیں یا جوے کے شکار ہیں ان کو کانسلنگ کریں گے ہم لوگ اور مسلمانوں میں خاص کر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خران اور سنت کی طرف پلٹے اور اللہ اور رسول کی جو بتائی ہوئی زندگی ہے اس زندگی کو گزار کر اپنے خاندان کو اور اپنے گھر کو اپنے سماج کو ایک جائے پرسکون ماحول دیں اور ایک پرسکون سماج بنائیں آج کا پریس کانفرنس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سپٹمبر ایک سے تیس سپٹمبر تک باعنوان اخلاقی محاسن آزادی کے زامن یہ منا رہے ہیں تو اس کا ایک میسیج پوری عوام تک پہنچانے کے لئے میڈیا سے بہتر ذریعہ نہیں ہو سکتا اسی لئے ہم لوگ کو ایک پریس کانفرنس بلائے ہیں اور اس کا پیغام ہم میڈیا کو دے رہے ہیں جی ہم پہلا پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہر انسان اپنے اوپر توجہ کریں شخصی تربیت ذاتی تربیت کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کیونکہ ہر یہ فرد جب ہم معاشرے کی صدہار کی بات کرتے ہیں سماج صدہار کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سماجی صدہار کے لئے فرد کی صدہار ضروری ہے تو اسی لئے ہم فرد کی صدہار کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے یہ سب سے پہلے فرد ہے اس کے بعد فیاملی ہے ہمیں اپنے اپنی فیاملی پر توجہ دینا ہوگا کیونکہ ایک فیاملی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے ایک ادارہ ہوتی ہے وہاں سے صحیح تربیت ہو سکتی ہے تو اسی لیے ہم لوگ ماں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ایک ماں وہ مثالی ماں بنے جو اپنے بچوں کو اپنے گوت میں ایسی نسل تیار کرے جو آگے جا کر اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اس ملت کے لیے اس سماج کے لیے رحمت ثابت ہو وہاں کام صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے تو اسی لیے ہم ماں کی ذہن سازی کرنا ان کو ایک صحیح سوچ دینا ایک رخ دینا یہ بھی مقصد ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نوجوانوں کو بھی ایک میسیج دینا چاہتے ہیں ان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم نے یہ اس محیم میں یہ پروگرام لیا ہے کہ ان کے لیے تحریری مقابلے ہوں گے تحریری مقابلے ہوں گے ان کے لیے جو ہے قویز رکھا جائے گا پوسٹر ڈیزائننگ رکھی جائے گی اس محیم کے موضوع کو لے کر ہم مختلف اکٹیوٹیز سے نوجوانوں کے اندر کرائیں گے اور کیامپسس میں لیکچرز کرائیں گے تاکہ یہ نوجوان جن کی سوچ کو بہت تیزی سے بدلا جا رہا ہے مارڈرن کلچر کی طرف لے جائے جا رہا ہے آج دوسروں کی دیکھا دیکھی خود ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے گر فرینڈ بوئی فرینڈ کا اور اسی طرح سے لیوینڈ ریلیشنشپ کا تو ہمارے پاس تصور نہیں ہے لیکن ایکسٹر میریٹل افیرز کا چکر ہمارے معاشرے میں بہت زوروں پر چل رہا ہے اور مسلم معاشرے میں نشی کا شکر افراد بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ان سب اخلاقی برائیوں کو سماز میں بڑھتے ہوئے جرائم کو ہم روکنا چاہتے ہیں خاص کر جو جنسی جرائم عورت کس اوپر ہو رہے ہیں جو جنسی استحصال ہو رہا ہے ہم اس کو اڈرس کرنا چاہتے ہیں جو عورت کو ہر روز جو ایک بیٹی لٹ رہی ہے کٹ رہی ہے پیٹ رہی ہے جلائی جا رہی ہے اسے کہیں ہومن سمگلنگ کے نام پر یا پروسٹیٹیوز انڈسٹری کے نام پر اس کو خرید اف روخت ہو رہی ہے جانوروں کی طرح تو ایسے بہت سارے دردناک ایک بھیانک تصویریں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں تو ان سب کو سامنے رکھ کر ہم اس سماج کو اس مہم کے ذریعے سے ایک بہتر انداز میں گراس فوٹ لیول تک جا کر ہم پیغام دینا چاہتے ہیں